پاکستانی فیملی ریکشن میں امیر کا تو آپ ساکھ فیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب ہی کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچی رہو اور آپ انجوائی کرتے رہے میرا نام ہے نسیم اور میرا نام ہے وجہت تو یار آج کا ویڈو کافی زیادہ مزید آ رہا ہے کیونکہ آہ مطلب کہ آخر انڈیا امریکہ اور یورپ کا باپ کیوں ہے بائی خان سر خان سر کنیو ویڈیو آج چکا ہے اور یہ ویڈیو بڑے دماغے دار ہے کہ بھائی آخر بارات امریکہ اور یورپ کا باپ کیوں ہے دیکھنے اب یہ واج کریں تب ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ آخر کیوں ہے وجہ کیا ہے تو کارڈ آؤٹ کرتے ہیں بڑا دماغے والا یہ ویڈیو ہے تو کارڈ آؤٹ کرتے ہیں سٹارٹ اگر جتنا پیسہ ناسا کو دیا جاتا ہے اتنا پیسہ اگر اسرو کو دیا جائے گا نا دوہزار چالیس تک ناسا کے لوگ ٹریننگ لینے ہیں اسرو سے اسے کر کے مارے گا آج دا یا بات یہ زب دست کرتے ہیں بھائی اسو پترا پیسہ ملے تو وہ ادرا ٹریننگ لینے آئے صحیح بات ابھی بھی کتر جا رہا ہے اسو فرانس کو راکیٹ چھوڑنا ہوتا ہے نا سیٹلائیٹ تو کہاں سے چھوڑتا ہے فرینچ گوین فرانس کو جتنا بھی اپنا راکیٹ چھوڑا ہوتا ہے یا یورپ کے لوگوں کو راکیٹ چھوڑنا ہوتا ہے کہاں سے چھوڑتا ہے فرانس اور جاڈے کر امیر دیس ہے سب کے سب ایجوکیٹڈ ہے سب کے سب کا کلائیمیٹ ایک جیسا ہے تو چیزیں ایک جیسے ہونے لگتی ہے آپ کے اندر اوٹومیٹک سیملائیٹی آتی ہے یہ بات نہیں امیر امیر ہمیں سا ایک رہے گا اس کی لائف ایک جیسے رہے گی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہے مکے سمبانی اور عجیم پریم جی دونوں الگ الگ دھرم کے ہیں لائف اسٹائیل ایک جیسا اکشہ کمار ساروک خان پیسہ ہے ایک جیسے ایک رکسہ ہونے ٹھلا والا سب جی والا اس کی لائف ایک جیسی ہے دھرم بس یہ نیچے لیل تک کے لئے افیکٹ کرتا ہے وہ سب کا ایک اول گیا ہے تو یوروپ والے نے بڑا دیماغ لگایا انہوں نے کہا کہ اسپیش ٹیکنولوجی بہت پیسے کنجمشن لیتی ہے سیٹلائٹ بنانا پیسے تو لگتا ہے یہ کافی زیادے کھرچیلا بیا پا رہا ہے اور جب آپ انترکش میں سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں تو کافی بڑے ایریا کو کبھر کرتا ہے ایسا نہیں کہ ایک سیٹلائٹ چھوڑیے گا کھالی پٹنا دیکھے گا بڑا بڑا سیٹلائٹ ہوتا ہے پورے انڈیا آگل بگل دیکھ لیتا ہے ہم لوگوں کا سیٹلائٹ پاکستان میں دیکھ لیتا ہے چین کا جہاز تھا پاکستان کی اسکاردو اے ایرپورٹ پر اترا تھا جو کیوں نے ایک ایک ایرپورٹ اسکاردو اے بھارت نے فوٹو دیکھ لیا اب پوٹو پٹو اس کو پتا چل گیا بھارت نے پاکستان ٹینسن میں تھا تو جا اس کا ایرپورٹ پر جہاز اech اٹھر لے ادھا گھنٹا ہوا بھارت کو اسکاردو اے دیکھ لیا سیٹلائٹ سے دیکھ لیا موڈی جیہا شدہ میں آیا تھا دو جہا چوبہ میں تو سولہ میں انہوں نے ایک پرستاو رکھا تھا سارک دیشوں سے کہ دیکھئے آپ لوگ کی ابھی تیکنولوجی بہت پیچھے ہے سرلنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیسی یہ کام کرتے ہیں ہم سب ملکے اسرو کے ساتھ لانچ کرتے ہیں آپ بھی اپنا سیٹلائٹ دیجئے کچھ کچھ پیسہ کونٹرویوٹ ہوتا ہے تو اسرو کا کچھ تو خرچہ نکلتا ہے ابھی سیٹلائٹ جو چھوڑ رہا ہے اس میں سرلنکا کبر ہوئی رہا ہے سرلنکا اگر پروفیٹ اٹھاتا ہے تھوڑا سا پیسہ دے گا سرلنکا کو یہ نہیں ہے ابھی ایک بات باتے آپ اپنے گاری سے گھر جائیے جائے خرچہ بس میں بیٹھ کے جائیے یہ بات ہے یہ سب کا الگے کہنی ہے سیخ حسین الگے دنیا میں پاکستان کر رہا ہے نہیں ہم کو سیٹلائٹ کی کیا جرورت ہے اگر باتی ہے ہیے ہمارے تم دیکھو کہ ہم دھوا کر دیں گے نیچے باگل ہے اگر باتی بنا کے کھوزے جب ایرو پالو نے پورا ایرو پیئے یونین میں سارے لوگوں نے میر کر سیٹلائٹ پارک پورجا بناتے ہیں سستہ پڑتا ہے اب یہ بتائیں ہم لوگ کا بھاری بھر کم بجت اسرو کو جاتا ہے اور اسرو کو اگر پیسے اور دیا جائے اگر جتنا پیسہ ناسا کو دیا جاتا ہے اتنا پیسہ اگر اسرو کو دیا جائے گا دوہزار چالیس تک ناسا کے لوگ ٹریننگ لینے آئے ہیں اسرو سے کچھ آپ کو بھی سکھیں گے چونکہ جب پیسہ خرچ کریے گا پیسہ تو آپ ہی کے پاس سمپوچ کیجئے دوس ہزار پیسہ دیا جائے موبائل خریدنے کے لئے دوس لاکھ دیا جائے سو نا چاندی نہ لگوا دیں گے آپ ان کو بھی نہیں لگا دیں گے یہاں پہ کیا ہے ان لوگوں نے میل کر اپنی ایجنسی بنائی ہے ایروپ والے اور سیٹلائٹ انترکش یہ سب کبھی بھی ماناوں کے بکاس میں ہی کام آتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انڈیا میں ایسا ہے مطلب انڈیا ایسیا میں ایسا پوسیبل ہے سارے ہی لڑڑے یہاں پہ چینہ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے پاکستان کو لگ رہتا ہے کہ سیٹلائٹ اگر میل کر چھوڑیں گے تو بھارت اس کا ڈاتا لے لے گا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے اوہ سائیڈ ہو گیا ارے بیل کہیں تمہارے سائیڈ ہونے سے سیٹلائٹ ہوا تھوڑے سائیڈ ہو گیا اگر ساتھ رہتے تو تمہیں پتا بھی رہتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں آہ بلکہ سائیڈ رہتے تو تاتا چلتا ہے چل گیا مابا اگر باتتی باتھوڑا کہتے ہیں بیوکوکی فرنچ کس کام میں آتا ہے سیٹلائٹ بنانے کام میں آتا ہے ایسیا میں کافی زیادے وہ چیجے بانا آپ خود سے دیکھئے جتنا چھٹکا چھٹکا دیس ہے سعودی عرب ہے یو اے ہے کتر ہے ایران ہے افغانستان ہے تالیبان تالیبان والا ہی سب کو سیٹلائٹ کونچی چھوڑے گا کہ سیٹلائٹ با آئیسے نہیں چل جائے گا لوگوں پر ہم لوگ دیں گے اس کو جی ایسل ویانترک میں چھوڑنے کے لئے وہ اس سے کر کے مارے گا لوگوں چھوڑت کر دے گا سو او سب کا علاق دنیا ہے تو اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اچھا کھاسا بجٹ آجائے گا اچھا کھاسا بجٹ آنے سے پروپیٹ یہ رہے گا کہ ایک اچھے کھاسے کیپٹل ملے گی اچھا کام کام کر رہا ہے بلکہ ایران پر تیزیا میں سب پوسیبل نہیں ہے سمجھا گئے کی نہیں آگیا ایدر ہوئی یہ ویڈیو ختم پاکستان جو ہے نا میں سیدھی سیدھی بات کروں گا سیدھی بات ہے انڈیا سے جلتا ہے انڈیا جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کی ہمیشہ ٹانگ کھیتے کہ بھائی کیوں انڈیا یہ کام رہا ہے اور انڈیا یہ کام نہیں کرے تو بہتر یہ چیزیں ہیں نا وجہ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں نا اسرو سے کوئی انڈیا سے کوئی سیکھنا چاہیے نا ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے انڈیا تو ترقی کر رہا ہے بلکل انڈیا نے دیکھو سار کے دیشے سے کیا پرستاؤ رکھا کہ بھائی آؤ مل کر کام کرتے اسرو کے اندر کانٹریبیوٹ کرو آپ لوگ جو سیٹلائٹیں اوپر جائیں گے وہ مل کے سارے یوز کریں گے لیکن پاکستان کہتے ہیں نا ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہمارے پاس اگر بتی ہم دھوان فوان فلا دیں یا دیکھو کتنی زبطہ سے انڈیا نے بات کی ہے سارے آؤ مل کے اسرو کا پر کام کرتے ہیں اور سیٹلائٹ ہم نے بیٹھیں بلکل اور بھائی دیکھو اس کے اندر فائدہ سب ہی کھوتا سارے کوئی بھائی پتہ لگتا کہ بھائی کون کیا کر رہا انڈیا پاکستان اگر ہوتا انڈیا کو پتہ لگ رہتا پاکستان کو انڈیا کیا دیکھ رہا ہے بلکل سیمارہ اور یہ دیکھتا ہے انڈیا ہم پر نظر رکھی انڈیا نے تو آلرہی ہم پر نظر رکھی ہر چیز کو پتہ ہے اسے دیکھو نا سکردو پہ ہم کا جاز لینڈ ہوا دے گھنڈے کے اندر انڈیا کو پتہ چلا گیا کہ چینہ کا جاز لینڈ ہوا ہے سکردو کے اندر اور یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ انہیں کیسے پتہ لگا بھائی ٹکنالیشی کھان جائے یہ ایڈیا کی جو بات تھی یہ سیٹلائٹ و یہ زبرتہ اور دیکھیں نا پھر سری لنکا والے بھی بنگلہ دیش والے نئے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں بولا یہ ہمارے دیش تبھی تو پیچھے ہیں اصل مسئلہ ہے جب جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں اگر اسرو کو دیا جائے اتنا دوہزار چیالیش میں یہ بات خانصہ کی ٹھیک اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ناسا بولے گا تم نے کیا کر رہے ہو بھائی اب بھی بھی اتنا چھوٹا بجٹ ہے کم بجٹ ہے اسرو کا اس کے باوجود ناسا کو ٹکر دے رہا ہے بلکل ناسا کو ٹکر کتنی ملکوں کے سیٹلائٹ پیچھلے دنوں آپ نے سننا ہی ہوگا کتنی سیٹلائٹ چھوڑا ہے بہت بڑا تھے وہ ان کا فضن بھی زیادہ تھا وہ بڑے ارٹنوں کے حساب سے تب ہی تو بھائی اور کوئی دیش بیج نہیں سکتا اور انڈیا نے بیجا وہ بھی سستے میں اور ایک نمبر بودے کو پہنچ گئے پہنچ گئے ہیں باز یہ ترقی کا راز ہے یہ کام کرنا جانتے ہیں میند کرنا جانتے ہیں جورب میں بھائی تب بھی اسی وجہ سے سارا آپ نے اس جڑے میں اگر یہاں پہ ایشیا بھی جڑ جائیں انڈیا سے ہر کوئی زیادہ اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا نو ڈوب لیکن ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایشیا کہ جتنے ساٹھ 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 باز بار ہم ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جڑ جائیں کام کریں ہر چیز پہ اس رو پہ یا اور کوئی مسئلہ ہو جائے مسائلوں کا سنیا دیکھیں آپ آگے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے سارے ملکوں کو ترقی کا راز ہی میں جلتے ہیں جلتے ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ انڈیا کیوں آگے نکلے وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں ٹانگ گھیچتے سارا مسئلہ لیکن انڈیا اب آگے جا رہا ہے انڈیا تو کسی کے باپ کا کوئی فقر فارق نہیں پڑتا ہے انڈیا تو بھائی اپنا دھڑا دھڑا بلکہ تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے تو بڑا ہاتھ ہم کرتے ہیں بھائی زیادہ خیرے کیا جوب بات